درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پہ مل کے بلانہ آزم کثیر تعداد میں عزدات تصریف فرما ہے صادق علی محمد فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے کھل کے درود بھیجے گا میں جعفر و صادق وعدہ کرتا ہوں کب اس کی ہوگی سوالات اس کے لیے ہوں گے جوابات یا تو میں دوں گا یا میرے دادا علی ابن عبی طالب دیں اس واسطے جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں صلوات اللہ وط فرمائے علی محمد کے ذات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارحیل خلائقی اجمعین السلاتو والسلام علا العبد المعید ورسول المشدد المصطفی الامجد المحمود الاحمدی اول لدد وصاحب الابد النبی الاربی الابتحی الکرشی ال مکی ال مدنی ال حاشمی اتحامی اب القاسم و اب الزہرہ محمد یا کاشفل کربیان و جل حسن علیہ السلام مکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسن علیہ السلام دعا ہے پروردگاری علم بانیان مجلس کمرشاہ جی اور بھائی آل عمران کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما میں محنت کروں گا وقت بہت تھوڑے جلدی جلدی آمین کہیے گا با جماعت میرے مولا یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس لجائے میرے مولا جو بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اسگر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ آتا فرما خصوصا میرے چاچو منتظر بے اولاد ہیں چاچو کاشف بے اولاد ہیں جملہ جتنے سادہ تو مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ آتا فرما مولا جو بیمار ہیں تجھے بیمارِ کربلا کا واسطہ بیمارِ کربلا کیوں کہوں ایسے کیوں نہ کہوں تجھے مسیحِ کربلا کا واسطہ ان سب کو شفاہِ کاملہ و آجلہ آتا فرما مالک اللہ مالک اللہ مالک اللہ امام حسین بادشاہ کے ازداروں کی حفاظت فرما جو لوگ اس فانی جہان سے کچھ کر گئے ہیں خصوصا باوہ اجازشہ جی جملہ جتنے سادہ تو مومنین اس فانی جہان سے کچھ کر گئے ہیں محسومین میں عالیٰ سے عالیٰ مقام بطا فرما اس دور کی دعا ہے ہو سکے تو آمین کہلے نہ اور آمین کہے کہ سواب میں شدیک ہو جانا میرے مولا ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں ہمارے باہر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تاجیل فرما جو جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو جتنی طاقت اور توفیق کربلا بالو نے آپ کو درود پڑھنے کی اطاقی ہے کم از کم اتنی بلند آواز میں سلوات اللہ وط فرمائے عالی محمد کے ذاتے سامینِ گرامیِ قدر محسومین سدہ سفی رہے ہیں سدہ آباد رہے ہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہیں مقدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اگر آپ اگلے پشلے دائیں بھائی جتنے سردار میں رتشیف فرمائے اگر آپ اجازت دیں تو چند لمحے مظلومے کربلا کا ذکر کرنا جائیں میں اس جگہ پہ پہلی دفعہ ہوں لیکن میں آپ کو یہ کلیر کر دوں میں یہاں پہلی دفعہ ہوں میں پڑ پہلی بار نہیں رہا آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے تو ذرا میں آپ کو بات سمجھا لوں گا میں بات دبھالوں گا جہاں مجھے لگا آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں وہیں پہ آپ کو سلام کر دوں گا وقت بہت مختصر ہے اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کہ کتنا وقت ہے لیکن پھر بھی کم وقت میں مختصر وقت میں اپنی مکمل حاضری دینا چاہتا ہوں چار سطروں سے آغاز کروں اسی سے میرے پورے مجمع پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ میں آج کس بادشاہ کی بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہوں دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے اگلے پچھلے سردار آپ تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ بولیں گے دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے یا کون اپنے ہونے کا احساس بانتا ہے دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے یا کون اپنے ہونے کا احساس بانتا ہے میں چار سطرے پڑتا ہوں چوتھی سطر آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ کے اور میرے بیچ میں مولا غازی زامن ہو گئے آپ موہ پہ ہاتھ رکھ لیں آپ تیہ کر لیں آپ نے نالینباس کے ساتھ نہیں بولنا بے ساختہ ہاتھ ہٹے آپ نے بولنے ہاتھ نہ ہٹا تو میں ہٹ جاؤں گا دریاء کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے زوارشہ جی میں آپ کو اس مجمع میں وہ بندے دکھاتا ہوں چوتھی سطر پہ جو علم کو اٹھانا چومنا اور جھکنا سواب سمجھتے ہیں دریاء کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانتا ہے اور خیرات کائنات کو ہاتھ ہو کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانتا اے ہائے 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 جی ہیں ارے سلامت رہیں عباد رہیں دریاء کو موج موج کو پھر پیاس بانتا ہے یا کون اپنے ہونے کا احساس بانتا ہے خیرات کائنات کو ہاتھ ہو کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانتا ہے جیسا میں چاہتا تھا ویسا محول معزد کے ساتھ ابھی بھی نہیں بنا اب تو گرمی بھی ختم ہو گئی ہے بارش شروع ہو گئی ہے آپ دیرا تھوڑا تھوڑا شاہد دیں گے میرا یہی عباس شفین کے میدان میں آئے گھوڑے پہ میرے مولا کسی فرما بھائی لاکھ کا لشکر سامنے ایک لمبے کت والا بندہ آگے آیا کہتے ہیں تم کون ہو عباس فرماتے ہیں مجھے چھوڑو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو مجھے چھوڑو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو مجھے چھوڑو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو وہ کہتے ہیں نہیں عباس تم بتاؤ کہ تم کون ہو راجی فرماتے ہیں مجھے پتائیں تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم بتا سکو کہ تم کون ہو تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم بتا سکو کہ تم کون ہو کیونکہ اپنا تعارف کرانے کے لیے ہاں سب کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں راجی فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں یاد رکھئے گا اس بندے سے پہلے ازادار سلے کے آخری ازادار تک میں قبر تک دکھی جاؤں گا جو سن کے سمجھ کے جب رہ گیا راضی فرماتے آؤ مجھ سے سنو کہ میں کون ہوں راضی فرماتے آئیوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں ایک منت جس بندے کے گھر کا چولہ میرے مولا غازی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ چھتی سطر پہ ضرور بولے گا جس بندے کے گھر کا چولہ میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا معذرت کے ساتھ وہ دار جیب میں رکھے اور گھر لے جائے مجھے اس کی دار کی ضرورت ہی نہیں ہے راضی فرماتے آئیوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں سورما سب شکن اور غازی اور جرار ہوں میں آلے آلم اے زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں غازی فرماتے ہیں یاد رکھنا اصداللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں ارے شیر ہوں اس لیے عباس مجھے آئے 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 جس کے ہاتھ کی ملکی ادلی کے نام ہے ہاتھ اٹھا کے ہائے ادھر ہائے ادھر جیتے ہیں آباد کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی آئے اوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں سورما سب شکن اور غازی اور جرار ہوں میں ارے آلم اے زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں غازی فرماتے ہیں اصد اللہ کا اکاش مجھے کہتے ہیں ارے شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں آخری دوکتیں میں آپ کو سلام کر کے جاروں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں غازی اپنا مزید تعرف کرو انکل خیرات بھائی مبشر اپنا مزید تعرف کرو غازی فرماتے ہیں آؤ مجھ سے شروع آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن مولا مولا مدد فرمئے گا آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا میں نے ڈریکٹ بات شروع کی ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا تھا آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تاکہ یہ دو تین کتے میں آپ کو سمجھا کے آپ کو سلام کر کے جاروں غازی فرماتے ہیں یاد رکھنا آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن وہ بندہ آج مجلس میں سے میرا قتل کر کے جائے گا جو سن کے سمجھ کے جو رہ گیا غازی کہتے ہیں ارزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن کوئی موسا کوئی حارون نفاہ ہے لیکن غازی کہتے ہیں یاد رکھنا تنظم معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن غازی کہتے ہیں کل ایمان ایمام ازلی نے مانگا میں اکیلا ہوں جسے موسا ہے لیکن غازی کہتے ہیں یاد رکھنا کل ایمان ایمام ازلی نے مانگا میں کہلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا میری ہزار مجال جاتلی والوں مجھے ممبر کی قسم مجھے علم کی قسم یہ مجمع مجھے اٹھ کے اگلے سال تک دع دے چاچواتف ان کے دع تھوڑی میری بات پڑی پس سنبھال نیجیے گا احزاز کی بات ہوگی بندہ آگے پڑا کہتے ہیں غازی تیرے گھر میں اور میرے گھر میں کوئی فرق نہیں غازی تیرے گھر میں اور میرے گھر میں کوئی فرق نہیں غازی فرماتے ہیں تیری خوش فہمی ہے تیرا دماغ خراب ہے میں بتا تھا ہوں تیرے گھر میں اور میرے گھر میں کیا فرق ہے غازی فرماتے ہیں یاد رکھنا جو جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا اور مکہ میں بھی شوئے تو جہنم میں جلے ہونوالے ہو ہونوالے ہو جو پچھلے سردار ہیں آپ کے بھی غازی بادشاہے جلا ہاتھ اٹھائیے گا جو علم کو اٹھانا اور چومنا چھکنا سواب سمجھ لیے راضی فرماتے ہیں یاد رکھنا جو جو بھی میرے گھر کی اداوت میں ڈھلے گا ارے مکہ میں بھی شوائے تو جہنم میں جلے گا کیمرہ مین بھائی کیمرہ پھیرے مجھے وہ پندہ لکھائے جو نہیں بولتا میں شکر رکھ جاؤں گا جو جو بھی میرے گھر کی اداوت میں ڈھلے گا ارے مکہ میں بھی شوائے تو جہنم میں جلے گا محشر کا آزاد اس کے پتن سے نٹلے گا ارے مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا غازی کہتے ہیں بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس جس کی نمازوں میں میرا بابا علی جس جس کی نمازوں میں میرا بابا اگر دنیا اس عزت کو اس عظمت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتی با خدا بڑا چاپ لست ادبال کیا اگلے پچھلے ازادار میں راضی ہو گیا دو جملے پڑھنے ہیں مسیبت کے کوشش کیجئے کہ وہ بی بی راضی ہو جائیں جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی اگلے پچھلے سردار دو جملے فقط بڑی صبر والی تھی زوار شاہ جی جنابِ آلیہ جن کے دل میں قبرِ حسین ہے ان کے لیے جملے پڑھو کتنی سبر والی کہ اٹھائیس رجب نانے کی قبر چھوٹ گئی بی بی نہیں روئی یہ ایک جملہ سمجھئے گا اگر گھر سے رونے کی نیت کر کے آئے ہیں آپ کے ماتم کے لیے آپ کی ہائے کے لیے آپ کے آنسو کے لیے یہ جملہ کافی ہے اٹھائیس رجب مدینہ چھوٹ گیا بی بی چاکچر فان نہیں روئی حضر حدریزہ بیٹھے ہیں اٹھائیس کریں گے نہیں مدینہ چھوٹ گیا نہیں روئی آٹھ زلحج احرام کھل گئے نہیں روئی مسلم مارے گئے بی بی نہیں روئی دو کو کربلا پہنچی نہیں روئی ساتھ کو پانی بند ہو گیا نہیں روئی مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون ہائے کرے گا اور کون چپ رہ جائے گا مجھے ممبر کی عزت کی قسم اپنے خیمے میں مسلح پہ تشریف فرما تھی بی بی نے مسلح نہیں چھوڑا دوسرا اعلان ہوا لوگو سنان بن حنسہ گیا بی بی نے مسلح نہیں چھوڑا تیسرا اعلان ہوا لوگو بکر بن وائل آ گیا بی بی نے مسلح نہیں چھوڑا جاتلی والا کوئی جو تھا ایسا اعلان ہوا مسلح چھوڑا موہ پہ ماتم کیا کیسا اعلان ہوا فوجوں میں آواز آئی لوگو شمر آ گیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ لوگوں شمر آ گیا شمر کا نام سنا جس آلیہ نے کبھی گھر میں بھی انچا نہیں بولا تھا کہتے ہیں اکبر جلدی کر میرے گازی کو بولا یا آزا حرام دو جملے میں سلام کر کے جاروں اکبر جلدی کر میرے گازی کو بولا امام حسین اور مولا گازی آئے مولا گازی خیمے کے دروازے پہ امام حسین بہن کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے بی بی فرماتی ہیں بھئیہ حسین بھئیہ یہ شمر کون ہے بھئیہ جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے زرہ چھار اٹھانا بھئیہ حسین یہ شمر کون ہے امام اور جھوٹ جوڑ نہیں بنتا امام نے پردہ نہیں ڈالا زوار شاہ جی روکے کہتے ہیں آلیہ یہی تو شمر ہے جس نے میری گردن پہ تیرا ضربے جلانے یا زہرہ یا زہرہ یہی تو شمر ہے جس نے میری گردن پہ تیرا ضربے آخری دو جملے میں جا رہوں سلام کر کے جس نے میری گردن پہ تیرا ضربے چلانے ہیں بی بی فرماتی ہیں اچھا یا حسین اچھا بی بی فرماتی ہیں ان کے جو اتنے سجن ہیں تیرا سجن کوئی نہیں حسین فرماتی ہیں سجن ان کے ہوتے ہیں جو بھس رہے ہوتے ہیں جو اجڑ جائے ان کا سجن کوئی نہیں ہوتا چڑ گیا دس محرم کا دن اکبر مارے گئے گازی مارے گئے کاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دئیے گئے اشگر کو تیر لگ گیا اکیل رہ گئے حسین بادشاہ آخر جمعہ میں جاروں اکیلے رہ گئے امام حسین بادشاہ مجھے منبر کی عزت کی قسم نو لاکھ مارا تھا جن کی چھوٹی اولادی ہیں یا نو لاکھ میں سے ایک آواز ہے بابا میں سکینہ آگئی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بابا میں سکینہ آگئی مجھے منبر کی عزت کی قسم جات لیوارو وہ بندہ معافی مانگے گا جو اب بھی ہائے تک نہ کر سکا باب کے قریب آئی مجھے منبر کی عزت کی قسم ظالم ظلم کر کے ہٹے یا ایک حرام زادہ ایسا آگے بڑا کہتے ہیں تمہیں ظلم کرنے کا طریقہ نہیں آتا ایسا ظلم کروں گا کہ اگر حسین کو قبر نصیب ہوئی تو قبر کا قیاد رکھے گا اس نے کونسا ظلم کیا کہ کربلا کی ضمیر میں زلزلہ آیا مجھے منبر کی عزت کی قسم یہ آگے بڑا اس نے ایک ہاتھ شبیر کے ظلم میں ڈالا تو اسرے ہاتھ سے تماجہ مار کے کہتا ہے پلاہ اکبر کو شبیر کی آواز یباس میری ظنفے چھوڑا عظم اللہ ہو عجورہ ناو عجورہ کم بے مسائب الحسین علیہ السلام